السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے وَكُنَّا أَخَذْنَا مَعَنَا الرُّزَّ وَاللَّحْمَةِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنَّا أَخَذْنَا دیکھئے کانا فعل ماضی پہ آیا ہے دیکھئے کانا جب بھی آئے گا اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ اس سے میش کرے گا سیغے میں اخذنا جمع متقلم کا سیغہ ہے تو کانا کا بھی جمع متقلم کا سیغہ ہے کانا کانا کانو سے کننا کننا اخذنا ترجمہ کیا ہوگا ہم نے لے لیا تھا لیتے تھے نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ اخذنا فعل مضارع نہیں ہے اگر ہوتا لیتے تھے تو پھر اس کے لیے آتا نأخذ فعل مضارع آتا تو ترجمہ کریں گے ہم نے لے لیا تھا لے لیا تھا معنا اپنے ساتھ کیا کیا لے لی تھے وہ یہاں پر آگے چیزیں آ رہی ہیں اَرُّزَّا چاول رائز ہم نے چاول لے لیا تھے وَاللَّحْمَا اور گوشت نحمون گوشت وَالتَّوَابِلَ توابل بولتے ہیں مسالے ٹھیک ہے اور ہم نے مسالے لے لیا تھے وَالسَّمْنَا اور گھی لے لیا تھا وَالْخُزَرَا اور سَبْزِيَا خُزْرَدُن جَمَا خُزَر سَبْزِيَا سبزیاں لے لی تھی ہم نے اپنے ساتھ کیونکہ کھانا پکانا جا رہے تھے نا تو سبزیاں بھی لے لی تھی وَالْخَزْنَا اب اخزنا کا بھی اٹیشمنٹ کنہ سے ہی ہے وَالْخَزْنَا وہ ڈبل ڈبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے وَالْخَزْنَا تو تھا کا ہی ترجمہ کریں گے ہم اس میں وَالْخَزْنَا اور ہم نے لے لیا تھا قِدْرَئِن دو دیغْچیاں قِدْرُن دیغْچی جو ہوتی ہے پتیلہ ہم نے دو دیغْچی لے لی تھی وَالْخَزْنَا اوالِئے جمعہ آنیتن کی اور برطن لے لیے تھے پوٹس ٹھیک ہے اور ہم نے برطن لے لیے تھے وَقُنَّا عَلِمْنَا دیکھیں یہاں بھی کانہ فعل ماضی پایا ہے اور ہم جان چکے تھے علیمہ جاننا اور ہم نے جان لیا تھا کیا اَنَّ فِي الْمَحَلِ خَبَّازًا یعنی ہمیں پتا تھا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا اَنَّ فِي الْمَحَلِ خَبَّازًا اَنَّا کا اسم خبازن ہے اَنَّا خَبَّازًا فِي الْمَحَلِ کہ ایک نانبائی ہے محلے میں محلن محلے کہ محلے میں ایک نانبائی ہے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا نَشْتَرِ الرَّغِیفَ خباز نانبائی جو نان بناتا ہے نَشْتَرِی اشترہ اشتری خریدنا کہ ہم خرید لیں گے الرَّغِیفَ روٹی رغیف بولتے ہیں روٹی چپاتی ہے کہ ہم روٹی تو ہم خرید لیں گے فَإِنَّا الرَّغِیفَ کیوں تو بے شک فَا تو انہا بے شک تو بے شک الرَّغِیفَ روٹی فِي ہی اس میں تابن تھکا رہا ہے اس میں بہت تھکا رہا ہے ٹائم بھی بہت خرچ ہوگا پھر تھکیں گے بھی بہت تو اس میں جو ہے اس سے اچھے یہ ہے کہ ہم روٹی خرید لیں گے اخترنا ہم نے چن لیا چوز کر لیا اختار ہے اختار اسے ٹھیک ہے اختارہ فعل ماضی سے جمع متقلم کا سیغہ ہے اخترنا ہم نے چن لیا چوز کر لیا اختیار کر لیا چھانٹ لی کیا مکانا ایک ایسی جگہ مکانون کے معنی عربی مکان کے نہیں آتے کہ وہ مکان ہے بلکہ جگہ کیا آتے ہیں ہم نے چوز کر لی ایک جگہ زلیلن سائدہ زلیل بولتے ہیں جہاں پر خوب سائیہ ہو گھنہ سائیہ ہو ٹھیک ہے چھاؤں ہو چھاؤں والی جگہ یعنی ایک سائدار جگہ ہم نے تلاش کر لی وَقَانَ السَّيِّدُ عُمَرُ وَالسَّيِّدُ حَاشِمُنْ يُحْسِنَانِ الطَّبْخَ اور سید عمر اور سید حاشم دیکھئے کانا فہل مزارے پر آیا ہے کانا يُحْسِنَانِ جو وہ اچھی طرح جانتے تھے احسنہ مانے کسی کام کو اچھی طرح کرنا اتطبخہ پکانا کانا يُحْسِنَانِ الطَّبْخَ اچھی طرح پکانا جانتے تھے آپ دیکھئے احسنہ کو آپ کئی طرح یوز کر سکتے ہیں مثال کے طرح پر اُحْسِنُ میں اچھی طرح کرتا ہوں اتطبخہ پکانے کا کام اچھا یہ مزدر آئے گا اُحْسِنُ الطَّبْخَ میں اچھا پکاتا ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طرح پر اُحْسِنُ القِرَاعتَ میں اچھا پڑتا ہوں اُحْسِنُ تِلَاوَتَ میں بہت اچھی تِلَاوَت کرتا ہوں تو احسنہ کے معنی آتے ہیں کسی کام کو اچھی طریقے سے کرنا تو سید عمر اور سید حاشم اچھی طرح کھانا بنانا جانتے تھے فَتُو تَوَلْلَيَا تَوَلْلَا کے معنی آتے ہیں ذمہ داری لے لینا فَتَوَلْلَيَا تَوَلْلَا تَوَلْلَيَا تَسْلِح مذکر غائب کا سیغہ ہے تو ان دونوں نے ذمہ داری لے لی ٹھیک ہے انہوں نے سنبھال لیا کیا امرت تبخی پکانے کے معاملے کو یعنی پکانے کی ذمہ داری ان دونوں نے لے لی وَسَعَدَهُمَا دَاوُدُ وَسُلْيَمَانُ سَعَدَهُمَا دَاوُدُ وَسُلْيَمَانُ ہما مفعول ہے اور ان دونوں کی کن کی عمر اور حاشم کی مدد کی کس نے داوود اور سلیمان نے یعنی یہ دونوں حیل پر رہے گو یا ان کے عمر اور حاشم کے کون حیل پر رہے داوود اور سلیمان سعادہ کا فائل داوود اور سلیمان ہے اور ان دونوں کی حیلپ کی داوود اور سلیمان نے وَتَوَلَّئِتُ یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی سٹوری بتا رہے ہیں وَتَوَلَّئِتُ اور میں نے ذمہ داری لے لی امر الحطبی لکڑی کے کام کی کہ لکڑی جو کا جو خرچہ آئے گا وہ میں تلاش کر کے لانگو کہیں سے اور میں نے ذمہ داری لے لی لکڑی کے حطب جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فَزَهَوُتُ الْغَابَتِ الْقَرِبَتِ تو میں قریب کے جنگل گیا جو پاس میں جنگل تھا میں وہاں گیا وَجِئْتُ بِالْحَتَبِ جَاعَ کے معنی آنَا لیکن جب جَاعَ بَا کے ساتھ آجاتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتا ہے لانا تو وَجِئْتُ بِالْحَتَبِ میں لکڑی لے آیا مِن سَعْتِ فوراً دہی مِن سَعْتِ یہ کئی بار آ چکا ہے تو مِن سَعْتِ مطلب فوراً اپنے وقت سے ٹھیک ہے میں فوراً لکڑی لے آیا وَا اور دَقَّ دَقَّ کا مطلب کوٹنا ٹھیک ہے جیسے امام جستہ میں کوٹتے ہیں چیزیں وَدَقَّ اور کوٹا خالدن خالدنے کن کو الْتَوَابِلَ مسالوں کو خالدنے مسالوں کو کوٹا وَزَهَبْتُ آنَا اور میں گیا خباز روٹی لگانے والا روٹی والے کی جانب گیا میں یعنی اس کے پاس گیا فَا تو اشترائدو فشترائدو تو میں خرید لیا میں نے خرید لی الْعَغِفَ ارغِفَ جمع ہے رغیفن کی روٹیاں چپا دیا میں نے خرید لی وَأَدْرَقَ تَعَامُ فِي سَعْتِ الْحَادِيَةَ عَشَرَ اَدْرَقَ کا مطلب پانا ہوتا ہے لیکن یہا آپ بہترین ترجمہ کر لیجئے تیار ہو جانا ادْرَقَ تیار ہو جانا وَأَدْرَقَ تَعَامُ اور کھانا تیار ہو گیا کس ٹائم فِي سَعْتِ الْحَادِيَةَ عَشَرَ گیارہ بجے ٹھیک ہے حادیہ ایک عشرہ گیارہ سوری عشرہ دس تو دسرے گیارہ ساعة بجے گیارہ بجے کھانا تیار ہو گیا ساعة کے معنی گھڑی بھی آتے ہیں ساعة کے معنی چکی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترجمہ کر لیں گے یعنی غالب آگئی ہے اور غالب آگئی تھی نہ ہم پر کیا چیز الجوعو بھوک اور بھوک ہم پر غالب آگئی تھی یعنی بھوک نہ ہمیں چار طرف سے گھیل لیتا ہے ہمیں خوب بھوک لگ گئی تھی یہ تعبیر ہے یہ اسی طرح ہم یوز کرتے ہیں عربی میں کہ غلبان الجوعو مجھے بھوک لگ گئی مجھے پر بھوک غالب آگئی تو عربی میں یہ کہنے کا انداز ہے وَشْتَحَيْنَا اور ہمیں خواہش ہوئی اس طرح مطلب خواہش ہونا من کرنا اور ہمیں خواہش ہوئی ہمارا من کرنے لگا طعام کھانے کا اور ہمارا کھانے کا بہت من ہوا ظاہر سی بات ہے جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کا من بھی کرتا ہے فَاتُوْ اَقَلْنَا ہم نے کھایا بِرَغْبَطِن خوب شوق سے مزے لے لے کر گوئے ہم نے کھایا بہترین طریقے سے ہم نے خوب مزے لے لے کر اڑایا کھانا وَقَانَتْطَعَامُ شَحِيًا لَزِيزًا دے ہی کھانا کا اس میں کھانا کی خبر سیمپل والا جملہ ہے کہ اور کھانا جو ہے شہیًا ٹیسٹی لذیزًا لذیز کھانا بڑا ہی اچھا اور ٹیسٹی تھا وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّسُ اور ہم بیٹھ گئے باتیں کرنے لگے ٹھیک ہے اور ہم تحدثا آپس میں باتیں کرنا اور ہم باتیں کرنے لگے حتی یہاں تک کہ کھانا ہو گیا کھانا کے بارے نہ ہو گیا وقت زہری زہر کا وقت یہاں تک کہ زہر کا وقت ہو گیا فَتُوَ اَزَّنْتُو مِنے اَزَان دی اَزَّنَا اَزَان دینا اَزَّنْتُو مِنے اَزَان دی وَأُرْسَلَّئِنَا ہم نے نماز پڑھی جماعتا جماعت کے ساتھ ٹھیک ہے صلی اللہ یسلی سے جماع متقلی میں اور فعل ماضی ہم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ وَخَرَجْنَا اور ہم سب نکل پڑھے نکل گئے بعد الصلاتی نماز کے بعد ہم نکلے نَزُور زہرہ زور زیارت کرنا ویزٹ کرنا ہم ویزٹ کرنے لگے دیکھنے لگے بَعْزَلْآثَار اثر جماع آثار پرانی چیزوں کے لئے آتا ہے اثر کا مطلب پرانی چیزیں کچھ باز کا ترجمہ کچھ کچھ پرانی چیزیں ہم دیکھنے لگے وَفِ الْعَسْرِ اور عَسْرَمَنَا رَجْعَنَا ہم لوٹے الَلْبَلَدِ شہر کی جانب مَسْرُورِينَ خوشی خوشی مَسْرُورِینَا حال ہے حال انشاءاللہ ہم آپ کو عربی گرامل میں پڑھائیں گے کہ حال عربی گرامل میں کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے حال منصوب ہوتا ہے تو یہ جماع مذکر سالی میں اور یہ حالت نسبی میں یاما قبل مقصول اور نون مفتو سے آیا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوٹے شہر کی جانب خوشی خوشی تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ پچھنے آگیا ہوگا تو آج کی ویڈیو بچی طرح ہی ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کی لیے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے